اسلام علیکم بچوں میں ماتھے کی ہڈی کا نمائع ہونا جس کو ہم فرنٹل بوسنگ یا پرومننٹ فور ایڈ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ بچوں کو کیوں ہوتا ہے کیوں ان کی ماتھے کی ہڈی اس طرح نمائع ہوتی ہے اس کی کیا ڈیفرنٹ ریزنز ہیں اس کا کیا علاج ہے اور اس کے لیے کیا ڈائیٹری پلان آپ نے فالو کرنا ہے میرا نام ہے ڈاکٹر ریسوان گور آئیے ہم بات کرتے ہیں بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری یعنی وائٹیمن ڈی یا جس کو میڈیکل لینگویج میں ریکٹس بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس بچے کے سر کی ہڈی کو دیکھ رہے ہیں جو کہ آگے سے بہت زیادہ نمائع ہے اس کنڈیشن کو ہم فرنٹل بوسنگ کہتے ہیں یا پرومننٹ فور ایڈ کہتے ہیں اس کی مکلی وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے جو کامن ریزن ہے بچوں میں ہڈیوں کا کمزور ہونا یعنی وائٹیمن ڈی کی کمی وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے یا ایسے ماتے کی ہڈی نمائع ہو سکتی ہے کچھ بچوں میں یہ مروسی بھی اس طرح سر کی ہڈی نمائع ہو سکتی ہے یعنی ماں باپ میں سے کسی ایک کی ہڈی نمائع تو ان کی بھی اس طرح ہڈی نمائع ہو سکتی جس کو ہم فیملیل یا جنیٹک فور ہیڈ پرومننس کہتے ہیں اس کے علاوہ نارمل بچوں میں بھی اس طرح سر کی ہڈی نمائع ہو سکتی ہے ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا بچہ نومل ہے یا کوئی وائٹمنٹ ڈی کا اس میں مسئلہ ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں جن میں خون کی کمی ہوتی ہے خاص اور پہ ہیمولیٹک انیمیاز ان میں بھی سر کی ہڈی نمائی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ بچوں میں اگر ہارمونز کا ایشو ہو جیسے تھائرنڈ ہارمون کا ایشو تب ہی ان کی سر کی ہڈی نمائی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے میٹابولک کاؤزز کی اور ڈیفرنٹ ادر کاؤزز کی جس کی ویسے یہ سر نمائی ہو سکتا ہے ایک اور وجہ ہے کہ سر کے اندر اگر پانی زیادہ ہے جس کو ہائیڈو سفلس کہتے ہیں تب بھی سرستہ نمائی ہو کے بڑا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آج ہم سپیسیفیکلی جو ایک کامن وجہ ہے بچوں میں اس طرح ہڈیوں کی کمزوری کی ریکٹس جنہی وائٹمنٹ ڈی کی کمی اس کی وجہ کیا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بچے ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں ماں کا اکثر وائٹمنٹ ڈی لیول لو ہوتا ہے ان کو خود بھی ہڈیوں میں درد وغیرہ رہتی ہے جس کی وجہ سے بچے کو بھی ماں کے دودھ سے کم وائٹمنٹ ڈی پہنچتا ہے اور بچے کی بھی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں وہ بچے جن کو سان ایکسپوئی ہے یعنی دھوپ میں بہت کم رہتے ہیں درد گھر میں کمروں میں ہی بند جگہوں پہ رہتے ہیں اور ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی دن کے کسی ویسے میں تو دھوپ کا ایک بہت اہم روبل ہے وائٹمنٹ ڈی کے بننے میں تو ان کی بھی ہڈیاں اس طرح کمزور ہو سکتی ہیں وہ بچے جو بہت زیادہ دودھ پیتے ہیں چھے ماہ کی عمر کے بعد ان کو ٹھوست گزہ نہیں شروع کر جاتی اور دو دو لیٹر دودھ ہی پیتے رہتے ہیں جو اب اس گھنٹ میں ان میں بھی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کیونکہ چھے ماہ کے بعد دودھ بچے کی گزہ کے لیے ناکافی ہوتا ہے ٹھوست کی جانی سالڈ فوڈ جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے بچے کی جسم کی نشنمہ کے لیے وہ بچے جن کو کیلشیم کا انٹیک جن میں کم ہوتا ہے وہ تمام گزہ جن میں کیلشیم زیادہ ہے اگر وہ کم لیتے ہیں تب ہی ان کی ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں یا وہ بچے جن کو پرانے دست یعنی موشن کی بیماری لگی رہتی ہے جس کی ویسے ان کی جسمانی نشنمہ نہیں ہوتی ان میں بھی اس طرح ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں ہم آج بات کرتے ہیں کہ بچوں میں جن میں اس طرح ماتھے کی ہڈی نمائی ہوتی ہے اور ان میں وائٹیمنٹ ڈی کی کمی ہوتی ہے ان کی اور علامات کیا ہے تو ماتھے کی ہڈی ایک اس کا پیرامیٹر ہے ایک سمٹم ہے یعنی جن بچوں میں وائٹیمنٹ ڈی کی کمی کی ویسے ہڈیوں کی کمزوری ہوتی ہے اس کے علاوہ بچے چلنا پھرنا بھی لیٹ شروع کر سکتے ہیں ان کے پتھوں میں طاقت کم ہو سکتی یا ان کی ٹانگ کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور اس طرح ان میں بینٹ آ جاتا ہے جس کو بوئنگ آف لیکس کہتے ہیں یا پھر ان کی کلائی کی جو ہڈی ہے یعنی رسٹ جو ہے وہ نمائی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے کچھ بچوں میں چھاتی کی بناوٹ میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے وائٹیمنٹ ڈی یعنی ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے اب ہم آتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے یعنی کیسے اس کی تشکیز کرنا ہے اس کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ بنیادی ٹیسٹ بتائے گا جس میں کیلشیم کا ٹیسٹ ہے فوسفیٹ کا ٹیسٹ ہے الکلائن فوسفیٹس کا ٹیسٹ ہے وائٹیمنٹ ڈی لیول کروا سکتا ہے آپ کا ڈاکٹر ہے اور اس پہ یہ تشکیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچے کو ہڈیوں کی کمزوری ہے یا نہیں اس کے علاوہ کچھ بچوں میں کلائی کا ایکسے کرا کے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہڈیوں کی کمزوری آ رہی ہے یا نہیں اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف یعنی ہڈیوں کی کمزوری وائٹیمنٹ ڈی ڈیفیشنسی یا ریکٹسکیف ٹریٹمنٹ کی طرف وہ تمام بچے جو ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پیدائش کے بعد ایک سے دو کترے وائٹیمنٹ ڈی کے روزانہ دینے چاہیے چار سے لے کر چھ ماہ کی عمر تک تاکہ اگر ماں کا وائٹیمنٹ ڈی کم ہے تو بچے کا بھی وائٹیمنٹ ڈی کم نہ ہو تو ہم ان سے باہر سے اس کو وائٹیمنٹ ڈی کے ڈراب سپلیمنٹ کرتے ہیں چھ ماہ کی عمر میں کوشش کریں بچے کو ٹھوس گزہ پہ لائیں دودھ کی مقدار کو ہم ایسا ایسا کم کریں اور ایسا ایسا بچے کی ٹھوس گزہ کو بیلڈ کریں تاکہ جسم میں وہ تمام گزہیں جائیں جن میں وائٹیمنٹ ڈی زیادہ ہے وہ تمام گزہیں جن میں وائٹیمنٹ ڈی زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بچے کو انڈا دیں انڈے میں وائٹیمنٹ ڈی ہوتا ہے سی فوڈ جعنی فش پروڈکس وہ بچے میں استعمال کریں اگر آپ سی فوڈ یوز نہیں کرتے تو آپ بچوں میں اس کا سیرپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ رومیگا کے نام سے آتا ہے یا اوریگا کے نام سے آتا ہے وہ بچوں میں یہ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سیریلز ہیں ان میں وائٹیمنٹ ڈی موجود ہوتا ہے خاص طور پر جو آپ فورٹی فائٹ سیریلز اگر آپ بچوں کے لیے باہر سے سیریلز لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ وہ فورٹی فائٹ سیریلز ہوں یعنی ان کے اندر کیلچیم اور آئرن ڈالا گیا ہو تو ایسے فورٹی فائٹ سیریلز یوز کریں جس میں وائٹیمنٹ ڈی اور کیلچیم شامل ہو تاکہ بچوں میں ہڈیوں کی کمزوری نہ ہو اگر کسی بچے میں اس طرح ہڈیوں کی کمزوری ہو گئی اور اس کا وائٹیمنٹ ڈی لیول کم آیا ہے تو پھر اس کو میگا ڈوز وائٹیمنٹ ڈی کی ضرورت ہو لیکن خیال یہ کریں کہ وائٹیمنٹ ڈی کے جو انجیکشن ہے بہت زیادہ ہیوی ڈوز میں ہو یعنی یہ صرف ان بچوں میں استعمال کرنے چاہیے جن میں واقعی وائٹیمنٹ ڈی کی دیفیشنزی ہر کسی کو چلتے پیرتے وائٹیمنٹ ڈی کے انجیکشن نہیں دینے چاہیے کیونکہ ان کی بہت زیادہ مقدار اکثر بچوں کو دی جاتی ہے جو کہ بچے کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے ایک خاص حد سے زیادہ اگر وائٹیمنٹ ڈی دیں تو وہ جسم کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وائٹیمنٹ ڈی کے انجیکشنز بچوں میں استعمال کریں کوشش کریں بچوں کو روزانہ پندرہ سے بیس منٹ سان ایکسپوز یعنی دھوپ میں ضرور لے کے جائیں اس طرح لے کے جائیں کہ دریکٹ سن لائٹ بچے کے چیرے پر نہ پڑے بچے کا جسم زیادہ ڈھکا نہ ہو یعنی آپ اس کو ایک شارٹ پنا دیں ایک اوپر شارٹ سلیف شرٹ پنا دیں اور باقی جسم اس کا ایکسپوزڈ ہو وزرور پندرہ سے بیس منٹ بچے کو دوب میں لے کے جائیں جب موسم بیرابل ہو تاکہ نیچرل وائٹیمن ڈی اس کے جسم میں بنے اور اس کی ہڈیوں میں کمزوری نہ ہو ایسے بچے جن کی ہڈیاں کمزوری ہوتی ہیں ان کو کئی ماہ سے سال بھی لگ جاتے ہیں بہتری آتے آتے لیکن پراپر ٹریٹمنٹ کے ساتھ امید ہے یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اپنا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعا محاد رکھیں اللہ حافظ